اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کا کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں پڑھائیوں پر بھی بہت دل لگا کے فوکس کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ اپنی ٹیچر کا بھی بہت انتظار ہو رہا ہوگا ویری گوڈ آج ہم کیا پڑھنے آئے ہیں میٹس پڑھنے کے لیے آئے ہیں اپنی بکس نکال لیجئے شاباش تو آئیے چلتے ہیں میٹس کی طرف پیج نمبر ایٹی نائن شاباش مگر ایچھی کہ ساتھ ساتھ مجھے یہ بتاتے چلیں کیا آپ سب نے اپنے لاس کلاس کے ہون ورکس کمپلیٹ کر لیے شاباش ٹیچرز کو سب میٹ کروا دیئے ویری گوڈ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے کوشن کے ٹو پارٹس رہ گئے تھے پیج نمبر ایٹی نائن what to put the mobile in ہم کیا کر رہے تھے capacity کے questions کر رہے تھے solve کہ ہمیں بتانا تھا کہ exact capacity کس چیز کی کیا ہے ہمیں چیزیں دی گئی تھیں اور ہمیں بتانا تھا کہ کونسی چیز میں ہمیں ان کو پٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے what to put the mobile in اب آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں mobile کس میں رکھنا چاہیے in this box or in that box what do you think we will put mobile phone in this box because ہمیں لگتا ہے کہ اس کی capacity زیادہ ہے بنسبت دوسرے box کے شاباش تو آپ کیا کریں گے اپنی پینسل پک کریں گے اور سرکل کر دیں گے it is very easy all right now let's move to the next part what to put the shoes in ہمیں کیا کرنا ہے shoes put کرنے ہیں مگر کونسے box میں ہم shoes put کریں گے what do you think آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہم box number one میں shoes کو put کریں گے box number two میں آپ کو کیا لگتا ہے capacity دونوں میں سے کس کی زیادہ ہے purple والے box کی capacity تو بہت کم لگ رہی ہے ہے نا very good part two کا جو box ہے brown box کی capacity لگتا ہے زیادہ ہے shoes کے لیے کیا صحیح رہے گا brown box very good تو آپ کیا کریں گے اس کو سرکل کر دیں گے brown box پہ کیونکہ کیونکہ brown box کی capacity زیادہ ہے شاباش تو اسی کے ساتھ question ہمارا solve ہو گیا now let's move to the next question which is on page number 90 ہم 90 page پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کونسے questions ہمیں آج solve کرنے ہیں so let's start studying but what you actually require to do is question is you have to use a scale آپ کیا کریں گے بچھو scale کا استعمال کرنا ہے ہمیں اس question میں تو جلدی سے اپنے پاس scale pencil رکھ لیجے use a ruler and measure the following things اب آپ نے کیا کرنا ہے ruler کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ لوگ measurement کر سکیں very good اب آپ کو کن چیزوں کی measurement کرنی ہے there is a paint brush, crayon, watch, calculator and spoon نیچے آپ کے پاس five چیزیں دیویں ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو major کرنا ہے اب measure کیسے کریں گے بہت آسان ہے آپ کو ہم نے پہلے بھی سکھایا ہے اور اگر آپ کو یاد نہیں آرہا what are the techniques of measurement آپ کیا کر سکتے ہیں previous videos کو go through کر سکتے ہیں previous videos کو go through کرنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کی concepts revise ہوں گے اور جب concepts revise ہو جائیں گے تو it will be very easy for you to solve these questions length کا topic نکالیے videos آپ کے پاس موجود ہیں دیکھئے کہ ruler اور inch tape سے کس طریقی سے measurement کرتے ہیں right it is very easy تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے homework میں what is your homework you have to use a ruler and measure the following things paint brush آپ لوگ منگائیے اس کو measure کیجئے measurement لکھئے carry on کو measure کیجئے اس کی measurement لکھئے watch you can use your wrist watch or the watches which are جو دیوار پہ تنگی ہوتی ہیں ان کو بھی measure کر سکتے ہیں اب آپ چاہیں inch tape use کیجئے ruler it's up to you you have to measure a calculator as well okay and spoon تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں یا تو آپ ان objects کو منگائیے اور measure کیجئے یا I'm giving you a choice آپ کیا کر سکتے ہیں جو image given ہے ہمیں question کے سامنے page number 90 پہ ہے نا آپ اپنے scale سے ان چیزوں کو اسی image سے measure کر دیجئے I have made it more easier for you carry on جو given ہے table پہ اس کو scale رکھے measure کیجئے spoon جو given ہے اس کو measure کیجئے clock given ہے اس کو measure کیجئے paint brush and calculator see very easy آپ نے کیا کرنا ہے اپنی notebooks نکالنی ہے question copy کرنا ہے اور scale رکھے book کی مدد سے چیزوں کو measure کر کے ان کو measurement کے answers لکھ دینا ہے بہت آسان ہوگا you can take help of your parents as well very good جب teacher call کریں تو انہیں اپنے homeworks time پہ submit کروا دیجئے گا اچھے بچوں کی طرح ملتے ہیں next class میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں چھے سے کچھے اس